جے گردی جہانپور کے رہنے والے ایک گروہ بھائی جن کا نام دیارام پال انہوں نے اپنے جیون کا ایک سنسمن پرم پجے گروہ مہراج کی دیا کا پریمیوں کو سنایا کہ کس پرکار سے پرم پجے سوامی جی مہراج نے ان کے بچے کی جیون رکشہ کی تو انہوں نے بتلایا کہ میرا لڑکا سنیل کمار جو ککسیہ چار میں پڑتا تھا بات ہے جولائی سن انیس سو اٹھان میں کی دن کے بارہ بجے اس کے سریر میں اتنی تیج پیڑا اٹھی کہ وہ جور جور سے چیخنے چلانے لگا اس کا سریر کھاٹ پر سے اوپر اچھل جاتا اس کی آنکھیں پلٹ گئی اور جیب باہر نکل آئی اور یہ نظارہ دیکھ کر گھر کے سب لوگ رونے لگے اور اسی سال ہم سب لوگ پریوار سمیت اور اس بچے سمیت مثرہ آسرم پر بھی گرو پر نیمہ پر ہو کر آئے تھے تو اس سمیں ہم لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کیا جائے بس جیگردیو جیگردیو پورا پریوار بولتا گیا سب لوگ جیگردیو جیگردیو بول رہے تھے میں نے گرو پر نیمہ کا پرساد اس کے موں میں ڈال دیا تو جو ہی پرساد اس کے موں میں ڈالا کہ پرساد کھاتے ہی وہ بھیوس ہو گیا پھر تھوڑی دیر بعد لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا بیٹھ گیا اور بولنے لگا کہ گرو مہراج جی میری مڑواری کھاٹ پر بیٹھے ہیں اور ایک ہاتھ اپنا میرے سیر پر رکھے ہوئے ہیں مجھ سے بولے کہ بچہ اب تمہارا کچھ نہیں ہوگا یہ تو کال تھا تم بچ گئے پھر لڑکا بولا کہ جیسے ہم اتھرہ میں بابا جی کو دیکھے تھے ویسا ہی روپ ہے سر پر سافہ سپید وستروں میں بابا جی ہیں لڑکے کے موں سے یہ سفد جب لوگوں نے سنا تو سب لوگ رونے لگے کہ دھنے ہیں گرو مہراج آپ اگر اس سمیں نہ پہنچے ہوتے تو میرا لڑکا جیویت نہیں بستا پھر پانچ منٹ بعد وہ لڑکا بولا کہ گرو مہراج اب کھڑے ہو گئے ہیں اور پھر بولا کہ گرو مہراج گائب ہو گئے اب دکھائی نہیں دے رہے ہیں لڑکے کو کوئی دوا نہیں دی گئی اور اس کو آرام ہو گیا وہ چلنے پھیڑنے لگا پورا گاں واسچریہ چکی تھا کہ یہ کے ساتھ بچہ متکار ہوا اور پریوار کے سبھی لوگوں نے جوڑ سے جیکارہ بولایا جائے گردے